رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے جم جائے تو خون سمجھو پہ جائے تو پانی ہے رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے رشتہ ہے محبت بھی رشتہ ہے دعوت بھی دنیا میں محبت کا ایک روپ ہے نفرت بھی یہ بیر جو ہے من میں چاہت کی نشانی ہے رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ آکاش مہرہ کے دفتر میں آتا ہے وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ لینڈ مافیا نے مہرہ کی زمین پر قبضہ کر لیا آکاش گھنٹوں سے اُلہ جاتا ہے اور انہیں مار کر زمین کو آزاد کرواتا ہے ادھر گھائل آکاش کے زخموں پر گائیتری مرہم لگاتی ہے اب آگے موسیق موسیق دیکھیں کچھ دوائیوں کی لسٹ ہے میں نے اپنی ریپورٹ میں کچھ پرہیز اور پرکارشنز لکھ دیئے ہیں جن پر آپ کو انہیں سکتی سے عمل کروانا ہے ڈاکٹر صاحب جہاں میں جا رہا ہوں وہاں کی انچارج یہ ہے اور جو کچھ آپ نے کہا ایم شور کہ اس پر عمل سٹارٹ ہو چکا ہے اور دیٹس گوڈ مسٹر ویناش you are لکی کہ آپ کو گائیتری جیسی بیوی ملی ہے تھانکیو اچھا تو میں چلتا ہوں با بے کیسے ہو کائیتری اچھا ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں گھر پر کیسے ہیں سب گھر میں سب ٹھیک ہے ویسے میں ابھی پاپا کے آفیس سے آ رہی ہوں اویناش پتا ہے آج وہاں کیا ہوا کیا ہوا وہ جو لڑکا ہے نا جیسے میں نے اویناش سمجھ کے سیلیکٹ کیا تھا وہ تو کمال نکلا آپ سے بھی چار قدم آگے ارے وہ کیسے بھائی وہ اسلام کا پروجیکٹ جو آج شوری ہونے والا تھا نا مہاں لینڈ مافیا نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا پھر پھر کیا آکا شکیلا وہاں پہنچا اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر ان گنڈوں کو مار مار کر بھگا دیا اچھا جی ہاں اور ان کے ساتھ لڑکے میں بچارہ زکمی بھی ہو گیا پتہ ہے جب میں اس کی زکموں پر مرہم لگا رہی تھی نا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ ہمارا آج ہے گائتری بھئی تمہیں اس لڑکے سے ہماری ملاقات کروانی پڑے گی بھئی سچ مچ وہ مجھ سے چار قدم نہیں بلکہ آٹھ قدم آگے ہے تم تو اچھی تر جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں کسی پر ہاتھ تو کیا انگلی تک نہیں اٹھائی سنا سوچو ایک لڑکا جو اپنے فرض کے خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے کیا لڑکا ہو ہے نا بھئی مجھے تو اس سے ضرور ملنا ہے میں اس سے آپ کو ضرور ملاؤں لیکن ابھی گھر چلے آہ اوہ 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 میرے خیالز آپ کی طبیتے بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہمہ یہ ریکھو بلکل ٹھیک میں جانگ آہ ابھینااش کیا ہے رہا دا ہے خر چلے ہمہ چلے چلے پاپا آگے پاپا آگے پاپا اے میری جان مائی ڈالنگ ہلو بٹے بھائی میں تو بلکل ٹھیک ہوں ویسے ہوں جی سے پہلے تھا بھائی یوں سمجھو کہ بہت دنوں سے ہالیڈی نہیں منائے تھا اس لئے چھٹی پر چلا گیا تھا ڈائڈ ہمیں اس طرح کی چھٹیاں بلکل پسند نہیں ہیں آہ اور تم what about your exams exams بہت بڑی آتھے پاپا آپ کو پتہ ہے جب آپ یہاں نہیں تھے نا تو ممی پاپا بن گئی تھی اچھا کیا بات ہے ڈائڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے یہاں نہ رہتے ہوئے ہم لوگ ممی کی ڈکٹیکشن سب سے بج گیا کیا excuse me ممی کی بہت شکاعتیں ہو چکی اب آپ لوگ اپنے کمرے میں جائیں پاپا کو آرام کرنا ہے پاپا شیز د بوس پاپا ٹھیک ہے تو پھر آپ آرام کیجے ہم آپ سے باد میں ملیں گے پکا پکا پرامیس پرامیس گڈ بائی 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 ماں بائی رہا بائی بائی ماں آؤ گائتری آرہ وہاں جا رہے ہیں آپ اپنے کمرے میں چلی بچے ٹھیک ہی کہہ رہے تھے ہم گائتری میں ہاؤسپیٹل میں بور ہو گیا تھا اب میں بلکل ٹھیک ہو گیا یہاں نہیں لیٹنا چاہتا کوئی بہانہ نہیں چلے گا آپ کا آرام کی سکھ ضرورت ہے آہ ٹھیک ہے چانتی ہو گائتری ہاؤسپیٹل کا کھانا کھاتے کھاتے میرے مو کا ٹیسٹ بلکل خراب ہو گیا تھا آپ فکر مت کریں یہ ہاؤسپیٹل نہیں گھر ہے آپ کو گھر کا کھانا ہی ملے گا میں آپ کی کھانے کا انتظام کر دیں ہم ہلو بہت خوش ہو نا گھر لٹا ہے تم لیکن میں تمہیں پھر بھی چین سے نہیں رہنے دوں گا تم ہو کون سامنے کیوں نہیں آتے تم فون پر ہی دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہو مجھے دھمکیاں دینے میں مزہ آتا ہے ابناشپوری کیونکہ میری دھمکیوں کی تلوار تمہارے سر پر لٹکتی رہتی ہے اور تم اس سے ڈرتے ہو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تلوار کبھی بھی تمہارے جسم پر گر سکتی ہے ہاؤس لا ہے تو سامنے آؤ اگر تمہیں مارنا ہوتا تو میں تمہیں بچاتا ہی کیوں کیا مطلب بھول گئے اس حادثے کو ابناشپوری جب تمہاری گاڑی میں آگ لگی تھی اگر اس وقت وہاں پہنچ کر میں تمہیں نہیں بچاتا تو جیتے جیت تمہاری چتا جل چکی ہوتی لیکن میں نے تمہیں اس لیے بچایا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ تم ہو لیکن جب مجھے پتا چلا تو میں تمہارا قتل کرنے کے لیے تمہارے کمرے میں آیا تھا تو پھر تم نے میرا قتل کیا کی نہیں میں نے یہ سوچا کہ تمہیں اس وقت تک زندہ رکھوں گا جب تک تم کوڑی کوڑی کے محتاج نہیں ہو جاتے کیونکہ ابناشپوری میں نے تجھے برباد کرنے کی قسم کھائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تجھ جیسے آدمی اپنی عزت رتبہ اور پیسہ چھن جانے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا خودکشی کر لیتا ہے دیکھو تم جس عورت کا نام لے کر مجھے فون پر دھمکیں دے رہے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں اکیلی تھی اس کا کوئی نہیں تھا اس لئے تم نے اسے برباد کر دیا اے لڑکے مجھے اپنی بات پوری کر لینے دو تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو اس سے اس بات کا یقین تو ہوتا ہے کہ تم شالنی کو بہت قریب سے جانتے ہو دیکھو اب میں تم سے روبرو ملنا چاہتا ہوں میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اور شالنی کا رشتہ کیا ہے اب میں فون بند کر رہا ہوں اب تم سے بات صرف روبرو ہی ہوگی ہلو ہلو اویناش پوری مجھے معلوم ہے کہ تم آج کے بعد ایسی ہماکت نہیں کرو گے کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں پشتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا مجھے معلوم ہے اویناش پتھر کیا بات ہے نندہ جی پھر اسی کا فون آیا تھا کیا ہاں نندہ جی وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہماری ہر حرکت پر نظر بھی رکھتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے نندہ جی اسے تو یہ بھی معلوم پڑ گیا ہے کہ میں ہسپٹل سے گھر واپس آ گیا ہوں وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتا مگر وہ کون ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے مجھے اپنے فون ٹیپ کروانے پڑیں گے کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دوبارہ مجھے فون ضرور کرے کا میرے خیال صحیحی طریقہ صحیح ہے اب اگلی بار جب اس کا فون آئے تو تم اسے باتوں میں الجھائے رکھنا باقی میں سنبھال لو ابیناش کیسا لگ رہا آپ بیٹر آرام کریا آپ ابیناش کیا سوچ رہے آپ گائتری کیا تمہیں پتہ آئے میری جان ہاتھ سے میں کس نے بجائی ہاں ایک نوجوان نے اس حادثے میں آپ کی کار میں آگ لگ گئی تھی اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کو کار سے باہر نکالا اور اتنا ہی نئی ہسپیٹل بھی لے گیا اور پتہ آپ کی طبیعت بہت ساتھا خراب ہو گئی تھی نا تو اس نے مطابق خون بھی دیا کیا ہاں اور بہت ہی اتفاق کی بات ہے کہ آپ کا اور اس کا بلٹ گروپ بھی سیم تھا میں تو اسے چمتکار گاؤں گی ہاں کیا تم اسے چانتی ہو نہیں ڈاکٹر مہتا نے جب مجھے اس کے بارے میں بتایا تو میں فوراں اس سے ملنے گئی تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا مگر ڈاکٹر مہتا تو اسے چانتے ہوں گے ڈاکٹر مہتا ہے کہ میں بھی اس کا نام اور پتہ نہیں معلوم کر سکا ڈاکٹر صاحب جب آپ کی حالت کو سٹیبل ہونے لگی تو یہ خوشکبری میں نے اسے سنائی اس نے آپ سے ملنے کی اچھا ظاہر کی اسے لے کر جب میں آپ کے کمرے میں آیا تو آپ کو دیکھتے ہی اچانک اس کی طبیعت کو ترجیب سی ہونے لگی اس کا سر چکرانے لگا وہ پسینے پسینے ہو گیا یہاں تک کہ وہ لڑکڑا کر گرنے لگا تھنک یو بھئی آکاش آپ کے تو بڑے چرچے ہو رہے ہیں اس گھر میں یوں سمجھ لو کہ میرا سب تو آپ کے فینی ہو گئے اور گائتری جی وہ تو اتنی ایموشنل ہو گئی تھی جب آپ کے زخمی ہونے کی خبر انہیں ملی بس سارا کام چھوڑ کر آپ کو ملنے چلی گئی آپ ٹھیک کریں اچیلہ جی کائتری جی تو واقعی میں ممتہ کی مورت ہے دیکھ لیے اس نہیں ابھی تو صرف اس کی تصویر دیکھی ہے مگر یہ ہے کون یہ بڑے کام کا آدمی ہے لیکن اس وقت ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور تمہیں اسے دوستی کرنی ہے اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو دوستی ہاں سکے یہ کام ہے تو مشکل مگر نام ممکن نہیں میں جانتا ہوں میری جان لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں شکار کو کابو میں کرنا ہے خود کابو میں نہیں آنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ کو میری محبت اور وفاداری پر کوئی شک ہے نہیں سوچما مجھے تمہاری محبت اور وفاداری پر شک نہیں لیکن کیا ہے نا سمانے سے ڈرتا ہوں میں زیادہ پڑا لکھا تو ہوں نہیں لیکن کتابوں اور کہانیوں میں یہ ضرور پڑا ہے کہ کئی بر شکاری خود شکار ہو جاتا ہے رمن سیٹ سوشما کی زندگی پر اگر کسی کا ادھکار ہے تو وہ صرف آپ کا سوشما نے بھلے ہی کتنوں کے ساتھ محبت کا ناٹک کیا ہو سوشما نے شما بن کر کئی پروانوں کو جلایا ہو مگر دل دل تو صرف آپ ہی کو دیا ہے رمن سیٹ سوشما پر کسی کی محبت کا چادو اگر چل سکتا ہے تو وہ صرف آپ کا ہم بھی آپ کے اور یہ دل بھی آپ نے کہا اور ہم نے سن لیا اب آپ دیکھنا یہ کام تو میں چٹکیوں میں کر دوں گی ہم ناٹک کیا سوشما ہم م م م م م م تم میری آواز پہچان گئے آو ایسے مصیبت کی آواز تو ایسی ہوتی ہے دیکھو اس دن جھلاہٹ میں آ کر میں نے فون تو رکھ دیا تھا مگر وہ میری غلطی تھی یہ سچ ہے کہ تم میرے عطیت کو جانتے ہو اور میرے فیملی میں سے کسی کو بھی فون کر کے میری بس ہی بس آئی دنیا میں آگ لگا سکتے ہو بلکل سچ کہا تم نے عویناش پوری وہی کام کرنے تو میں یہاں آیا ہوں ہاں لیکن میں آگ اتنی ہی لگاؤں گا جو تمہیں جھلسائے جو تمہیں تڑپ تڑپ کر جینے کے لیے مجبور کر دے تمہیں مرنے نہ دے دیکھو تم نے مجھے ایک زندگی تو دیا ہے تمہارا یہ احسان تو ہے مجھ پر تم مجھے ملتے کیوں نہیں دیکھو تمہیں جو کو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں جو مجھے چاہیے وہ تم مجھے دے نہیں سکتے تم مجھ سے مانگ کر دو دیکھو مجھے تمہاری بربادی چاہیے وہ تم مجھے دے نہیں سکتے کیونکہ وہ تمہارے بس میں نہیں ہے سنو فون مت کاٹنا میں یہ اچھی تھی جانتا ہوں کہ بھاگ یہ تمہارے ذریعے جو کھیل کھیل رہا ہے اس کا نتیجہ ہم دونوں کے لیے بہتی چوکا دینے والا سابط ہو سکتا ہے تم ہس کیوں رہے ہو تمہاری بیوکوفی پر کیا مطلب تم کیا سوچ رہو میں تمہارے جال میں پھنچ جاؤں گا یہ کیا کہہ رہے ہو تم مجھے یہ پتہ ہے کہ تم اس وقت میرا فون ٹیپ کروارہ ہو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت پولیس کی جیپ اس بوت کی طرف آ رہی ہے لیکن تمہاری اس چلاکی کا جواب میرے پاس ہے میں ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آؤں گا وناشپوری ہلو ہلو بس 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 رکھو یہی جگہ ہے دیکھو جاکے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کیا ہوا سب بھوڑ میں کوئی نہیں ہے پانی ہے جم جائے تو خون سمجھو جم جائے تو خون سمجھو پہ جائے تو پانی ہے رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہاں